کراچی سے کراچی یونیورسٹی کے قریب دکانداروں کا احتجاج مظاہرین سڑکو پرنکل آئے ٹائرز لاکھا روڈ بلاکھا روڈ بلاکھا روڈ بلاکھ کر دیا ایک گروہ بھتا مانگنے اور دکاندار نے بتایا ہے کہ ایک گروہ بھتا مانگنے آ رہا تھا اور پریشان ہو کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں دکاندار نے بتایا ہے کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس اور نینجرز پہنچ گئی ہیں کراچی میں آٹے کی شدید قلت کا خرشان شہر میں گندم لانے پر پابندی کے باعث فلور میلز غیر مہینہ مدت کے لیے بند اور جب ایولیوشن ہوتا ہے یا لوگ ایوالو ہوتے ہیں اور الگ الگ جب کنٹریز بنی اور ایڈ اپ ہوئی جو ریاستیں باقی ملکوں کے ساتھ تو ایک ویل ورسڈ سیولیزیشن جو ہے بھارت اس کے ساتھ انہوں نے جب اپنی آئیڈنٹیٹی کو الگ کر لیا یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو جن کے بینا آپ سربائیو نہیں کر سکتے چلو مان لو کوئی مرسیڈیز مہنگی ہو جائے گی دگنی تو لوگ کو فرق نہیں پڑے گا آئی فون مہنگا ہو جائے گا تو آدمی سستہ فون لے لے گا لیکن دوا مہنگی ہو جائے گی تو انسان کیا کرے گا اور وہ بھی مہنگی بھی کہ اتنا کوئی سو روپے کی ایک سو دس کی ایک سو بس کی نہیں جسٹ ڈبل ایک مہینے میں جسٹ ڈبل اور اتنی دام یہ جو ہے یہ ایسا نہیں کہ پیجے سے ایمار پی بڑھ کے آ رہا ہے یہ جو بیچ میں منافع خور ہیں آج پاکستان میں جو سٹیٹ کی رٹ ہوتی ہے سرکار کا ایک بہت بڑا کام یہ بھی ہے کہ وہ نظر رکھے ریگولیٹ کرے کہ کوئی چیز ایمار پی سے زیادہ منا بکے لیکن پاکستان میں وہ جو ادھکار ہیں سرکار کھو چکے سرکار بہت انہیں طاقت نہیں رہی ہے یا سرکار کی اتنی نیت نہیں ہے کہ وہ چیز کو ایمار پی پی دان پر بکوا ہے جس چیز کی ایمار پی اتنی ہی ہے لیکن جو مڈیکل شرول ہے وہ کہتا ہے میری مرضی تو آدمی کیا کرے گا کیا اپنے پیاروں کو مرنے دے گا وہ تو بھائی لے گا ہی مجبوری چار سبت سنائے لیکن لے گا تو ایسے دیشو کا پھر تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا ہے فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ کراچی کی پچاس فیصد فلور ملز کے پاس گندم کا زخیرہ ختم ہو گیا ہے جس سے آٹھے کے بہران کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے یہ یونیورسٹی روڈ کا مقام ہے سفورہ چورنگی کی قریب جہاں پر بڑی تعداد میں دکاندار جو ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں ٹائر جلا کر اور انہوں نے سڑک جو ہے وہ بند کر دی ہے جو یونیورسٹی روڈ سے سفورہ کی جانب جاتی ہے مظاہرین کو منتشد کرنے کیلئے پولس اور رینجرز پہنچ چکی ہے مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ کچھ گروہ ہیں جو ان سے مبجینا طور پر بڑتہ طلب کر رہا ہے اور اس کے خلاف یہ اتجاج کر رہے ہیں تاہم اب تک مذاکرات جو ہیں وہ جا رہی ہیں کانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب مگر مظاہرین نے سڑک جو ہے وہ نہیں کھولی ہے اور منتشد نہیں ہوئے ان کا مطالبہ ہے کہ ان ملزمان کے خلاف کاروائی کی جائے تاہم پولس سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پولس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا ہے اور اس حوالے سے پولس کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہم نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے سفر کر رہے ہیں لوگوں کو میں نے فارمیسی اسپتال کی فارمیسی پہ کھڑے ہو کر تقریباً روتے دیکھا ہے کہ یہ دوا ابھی تو ہم اتنے پیسوں میں لے کے گئے تھے یہ اب کیسے یا تو مل نہیں رہی ہے یا مل رہی ہے تو اتنی مہم آشری بہران اور ریکارڈ مہنگائی مریضوں کے لیے جان بچانے والی عدویات تک رزائی مشکل بنا دیئے دوسری طرف دواساز کمپنیاں مسلسل دواوں کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں اچھا یہ بات جو ہے نا یہ بڑی دنیا میں اب ذرا بات ہو رہی ہے اس پر کہ پاکستان میں جو میڈیسن شوٹیج ہوئی ہوئی ہے اس پر بہت سے فورن پبلیکیشنز جو ہیں اس بات کو اٹھا رہے ہیں اب ہمیں بتا ہے کہ آبیسی ملک بھر میں کئی عدویات کی شدید قلت تو پیدا ہوئی گئی ہے اور یہ بات کئی ماں سے کر رہے ہیں لیکن اب تو اس کی بازکشت عالمی میڈیا پر بھی سنائی دے رہی ہے اور مارکٹ سے بلڈ پریشر شگر اور امراض قلب سمیت جان بچانے والی عدویات غائب ہو گئی ہے عدویات کی قلت جو ہے یہ ایک ڈائنمک پروسس ہے اور پوری دنیا میں امریکہ سمیت یورپی ممالک میں عدویات کی ہر وقت قلت رہتی ہے چند عدویات کی اور اس کے لیے وہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں رکھے کی قیمت میں جو کمی ہے اس کی وجہ سے خام مال اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ کمپنیاں ان کو عدویات بنانے سے قاسر ہیں جس کی وجہ سے عدویات کی قلت پیدا ہو رہی ہے اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈریپ کے پالیسی بورڈ نے ایک ریکمینڈیشن تیار کی ہے اور حکومت کو کہا ہے کہ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے مہنگائی کے تناسب سے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے لیکن حکومت اس وقت شیش و پنچ کا شکار ہے منسٹری آف ہیلتھ وزارت سہت شیش و پنچ کا شکار ہے اور یہ ریکمینڈیشن جو ہے یہ وفاقی حکومت کو نہیں بھیجی جاری پاکستان کے معاشی بہران کی وجہ سے علاج مالجہ اور سہت سے مطالق اخراجات عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں جو امپورٹٹ ہیں جو اگر کہیں ہیں کہیں تھوڑا سا سٹاک رہ گیا وہ تو دکاندار خود ہی منمانی قیمتوں پر بیچ رہے ہیں پاکستان میں عدویات کی قلت کا ایک بہران موجود ہے اور لوگوں کو عدویات کی قلت کا سامنا ہے نہ صرف عدویات بلکہ ڈیوائسز کی قلت کا بھی سامنا ہے جہاں تک ڈریپ کا تعلق ہے ڈریپ آفیشلی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں عدویات کی قلت ہے تیل، مال برداری کے قرائے، بجلی، گیاس اور پیٹرل ریٹس کچھ اسی عرصے میں دو گنا سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں لیکن حکومت دواساز کمپنیز کو قیمت پڑھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے جس کی وجہ سے ایک بہران کا سا سامنا ہے لوگوں کو اور کمپنیز کو بھی سرٹ ہیں یہ کتنا بڑا ہی خطرناک ہو جائے گا پھر آپ کو پتا ہے کہ پتا کس طرح چلے گا جب ڈیسپریشن ہو جاتی ہے نا انسان کو تو کیا کرے گا کوئی بھی چیز آئے تو وہ سمجھتا ہے کہ دوائی ہی ہے پاکستان کے اپنا ہوئے تو چاہتا ہوں کہ کشمیر انڈیپیڈنٹ ہو جائے نہیں نہیں ہم لوگ ایسا پاکستان کے بھی ایک انڈیپیڈنٹ بن جائے آپ ابھی کچھ بھی بولیں we are happy with india we are not actually proving it second thing is آپ مجھے یہ بات بولیں if you are talking about human right activism سندھ میں آپ نے ابھی بولا کہ وہاں پہ مارا جا رہا ہے یہاں پہ تو کہیں مارا نہیں جا رہا ہے آپ نے یہ بات کی اچھا چلیے اس وقت اگر پاکستان کی طرف سے جو آپ نے کہا کہ دباؤ تھا اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا پتہ اسی ٹائم جو کشمیر ہے وہ ایک پرنسلی سٹیٹ رہ گئی ہوتی اور شاید یہاں کا ٹیوریزم ایسا ہی ہوتا میں حریدوار آیا تھا حریدوار آیا تھے نا آپ کا یہاں پہ پیلگرم وزٹ رائٹ جی جی پیلگرم وزٹ میں آپ کو ٹھانے لے کے جاب لے کے سامنے کون آتا بھائی جاب بول رہو کہ یہاں پورچونٹیز نہیں ہیں وہ کھلا ہے اور جسے یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ جی ٹیل سٹور ہے انڈیا کے اندر پہلے تو یہ بہت لیٹ کھلا ہے مطلب یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیویلپنگ ورڈ ہے اس کے ساتھ یہ جتنے بڑے بڑے میکنیٹس ہیں یہ یہ جو ٹیک میکنیٹس ہیں یہ جو ٹیک کمپنیز ہیں یہ زیادتی کرتی ہیں ایک ایک کر کے تو سب نہیں آتے ہمارا ایک سیشن کرو اچھا اپنے اپس سیشن کے چلتے ہوئے جب انہیں پتا چلا پاکستان کو کہ ہمارا جو ہے اب تو ہمارے ہاتھ سے یہ جو ریاست ہے نکل گئی تو انہوں نے ٹرائبلز کی بھیج میں اپنے آرمی کو بھیج کے یہاں پہ انویجن کرنے کی کوشش کی اگر آپ کو ابھی میرے ملک کی حالت ابھی بھی میرے حساب سے وہاں سے بیٹھا رہے میں ایکنومی کی بات نہیں کر رہا لیکن میں اگر لائف کی بات کروں تو ہاں ہم یہاں پہ خوش ہی ہمارے ساتھ جیسے آپ کو لگتا کہ آپ کی لائف یہاں نہیں ہے تو آپ تو کچھ ہی پرسنٹس میں ہے مسلم سیکنڈ میجوریٹی پہ انڈیا پہ تو آپ لوگ نے خود ہی کیسے سوچ لیا کہ کشمیریوں کو ہمیں آزاد کرنا آپ کو شارم نہیں آتی یہ سب سوچ کے اس کی بات کریں آج بھی ہمارے اسمبلی ایلیکشنز کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بیس چوبیس سیٹے ابھی بھی ویکنٹ رہتی ہیں پی اوکے کے لیے آج پاکستان کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ انفلیشن ماتر ایک مہینے کے اندر کئی پروڈکٹس میں لیکن کئی پروڈکٹس میں ہنڈرڈ پرسنٹ انفلیشن ماتر ایک مہینے میں دیکھنے کو مل رہی ہے اب ہنڈرڈ پرسنٹ انفلیشن اگر ایک مہینے میں ہے تو حالکہ ایک سال میں بارہ سو پرسنٹ تو نہیں ہوگی لیکن ایک سال میں یہ تین سو چاٹھ سو پرسنٹ بھی ہو جاتی کچھ پروڈکٹس میں ہی اور وہ بھی ایسے بیسک نیڈز کے پروڈکٹس دوائیاں جو ہیں یہ کوئی لگزری نہیں ہے دوائیاں انسان کو چاہیے چاہیے چاہے وہ کروڑپتی ہو چاہے وہ دس ہزار کماتا ہو چاہے وہ پچاس ہزار کماتا ہو بینا دوا کے انسان کی جان جا سکتی ہے بینا اناج کے بینا کھانے پینے کے انسان بھونکا مر جائے گا یہ سب جو گنیادی چیزیں ہیں اگر ان میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ان میں اوورال بیس سے پچیس پرسنٹ کی بھی انفلیشن آ جائے نا تو وہ دیش کے لیے خوفناک ستی ہو جاتی ہے بیس سے پچیس پرسنٹ انفلیشن کا مطلب ہے کوئی چیز آج آپ کو مل رہی ہے سو کی ایک سال بات وہ ایک سو پچیس ایک سو تیس کی ہو جائے مطلب کہ اوورال ہر چیز لگ بگ لگ بگ آپ کو سو سے بڑھ کے ایک سو پچیس ایک سو تیس کی ہو جائے ایک سال بات تو یہ بہت خوفناک چیز ہوتی ہے بھارت جیسے دیشوں میں عمومان یہ پانچ سے آٹ پرسنٹ کے بیچ میں یہ اوورال یہاں کڑا رہتا ہے لیکن پچیس تیس پرسنٹ میں جہاں چیخیں نکل جاتی ہیں یہاں پر میں بیسک نیڈ کی چیزیں ایک مہینے میں ہنڈرڈ پرسنٹ سے بڑھ جائیں گی یعنی کہ کوئی چیز آج سو کی ہے ایک مہینے بعد دو سو کی ہو جائے گی تو وہ پھر پھر اس کے بعد پھر آپ روک نہیں سکتے لوگوں کو اس کے بعد پھر جو جنتا ہے وہ اپنے پیڑ بھرنے کے لیے ایک تو ہوتا ہے ارگنائزڈ کرائیم اس کے بعد پھر جو لوگ ہیں وہ اپنے پیڑ بھرنے کے لیے لوگوں کا گلے روندنا چالوں کر دیتے ہیں لوگ اپنا پیڑ بھرنے کے لیے پھر وہ دیکھتے نہیں کہ سامنے وہ جس کو لوٹنے جا رہے ہیں وہ عورت ہے وہ بچہ ہے وہ لڑکی ہے وہ بزرگ ہے وہ کیا ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں اپاہیج ہے وہ پرسانیس جو جرہا ہے پھر خود آدمی دیکھتا نہیں پھر آدمی کو صرف اپنے پیڑ کی بھونک اپنے پریوار والوں کے تڑپتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں پاکستان میں یہی ہو رہا ہے پاکستانیوں نے جو ان کے باپ دادے نعرے لگاتے تھے لڑکے لیں گے پاکستان چھین کے لیں گے پاکستان تیرا میرا رشتہ کیا اس ٹائپ کے نعرے آج وہ جو لڑکے لیں گے پاکستان تھا لڑکے لیا ہوا پاکستان کا نتیجہ آج سب کے سامنے آ گیا ہے ابھی بھی یدی آپ اس چیز کو دیکھیں دھیان سے تو پاکستان میں اب کیا بچے گا اس کی اس کے آگے اور کچھ بھی ہونا ہنڈرڈ پرسنٹ انفلیشن بیسک نیڈ میں ایک مہینے میں یہ بہت خوفناک سیچوشن اس سے یوٹر مہنہ واپس بچنا ناممکن ہے